ٹی ٹونٹی کو لے کے جنہوں نے بہت ایروٹائزمنٹ دیکھی کہ بہت سے ویزے آنے ہیں ویزے دنیا جہان کے لگیں گے آپ کو ایسے پیکے سیل ہو رہے ہیں کہ انکلوڈنگ ورلڈ کپ کی ٹکٹ بھی بیچ میں ہوگی ہوتل کا بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا کسی کے پیرنٹس نے جانا ہے وہ نہیں جا رہا اس میں جا رہے ہیں ینگسٹر جادہ جو چارہ اٹھارہ بیس بائی سال کا ہے جا پچیس کا ہے جا ٹھیک تھا کوئی جاوب کر رہا ہے جا فری ہے یہ ورلڈ کپ کی جو فائز لگ رہی ہیں وید ٹکٹ چاہے دو میچ کی تین میچ کی تو ان میں سکسیس ریٹ کیا کہہ رہا ہے سکسیس ریٹ کیا چل رہا ہے ہلو اریون ویلکم بیک ٹو نادر ویڈیو تو یہ ویڈیو اب ان دوستوں کے لیے ہے سارے فٹا فٹ سے فائل لگاؤ بہت کچھ دکھ رہا بھی بھی آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ ورلڈ کپ کی ٹکٹ لینا تھوڑا مشکل ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے میچز ہے جہاں کی ٹکٹ بغیرہ جو ہے وہ ایجلی سے ملتی ہے اور آپ کو ایسے پیکس ہیل ہو رہے ہیں کہ انکلوڈنگ ورلڈ کپ کی ٹکٹ بھی بیچ میں ہوگی ہوتل کا بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا تو ایکچول میں بھاگے بھاگے لوگ اب دیکھو اس میں ایک چیز اور ہے یہ ایڈ دیکھ کے یہ چیزیں دیکھ کے جیادہ تر وہ پروفائل نہیں جا رہے گی کسی کے پیرنٹس نے جانا ہے وہ نہیں جا رہا اس میں جا رہے ہیں ینگ سٹر جیادہ جو چارہ اٹھارہ بیس بائیس سال کا ہے جہاں پچیس کا ہے جہاں ٹھیک تھا کچھ جوب کر رہا ہے جہاں فری ہے کہ فادر کے ڈاکمنٹ لگا لیں گے فادر جو ہے وہ سرکاری جوب کرتے ہیں مدر جوب کرتے ہیں فادر ریٹائر ہے پینچن آتی ہے فادر کی فارمنگ انکم آتی ہے تو اس برہوز سے وہ سوچتے ہیں کہ چلو لگا دے فائل اب نوٹ کرنا آپ جیسا مرجی پر فائل لے کے جاؤ آپ کو منع نہیں کیا جائے گا ہاں جی ورلڈ کپ ہے جی ورلڈ کپ کی ٹکٹر لگائیں گے تو آپ کے چانس جو ہے فادر سے ایفی ڈیوٹ بنا لو اب آئیں گے ریالیٹی کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ورلڈ کپ کی جو فائل لگ رہی ہیں ویڈ ٹکٹ چاہے دو میچ کی تین میچ کی تو ان میں سکسیس ریٹ کیا کہہ رہا ہے سکسیس ریٹ کیا چل رہا ہے ابھی آپ کو میں ریالیٹی بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کی آپ سکسی پہلے چینل کو سبسکرائب کرلو اور بیل ایکن کو پیس کرلو تاکہ آپ کو تھوڑا ریالیٹی جو ہوتی ہے اسٹریلیا ویزا یا باقی کنٹری کو لے کے میں کوشش کروں آگے چل کے ویڈیو بناوں گا تو وہ آپ کو اویرنیس ملتی رہے کی پریکٹیکل کیا ہے لیکن یہ اگر آپ نے یہ ویڈیو میری ابھی دیکھ رہے ہو تو آپ دو تین میینے پہلے تب ہی اتنا شور نہیں شروع آ تھا ورلڈ کا ورلڈ کپ کو لے کے آپ تب کی ویڈیو دیکھنا اور جو میں نے باتیں اس ویڈیو میں کہی ہوں گی آپ اب سے بھی اس کو میچ کر کے دیکھ لینا کیا وہی ریالیٹی تھی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہی تھی تو کہیں نہ کہیں چیزیں ویسی ہی ہوئی جو میں نے پریکٹ کیا تھا تو ابھی کیا ہوا دوستو کی جو بھی فائلس ورلڈ کپ کو لے کے لگ رہی ہیں جن کا ویزا ویسے آنے کے چانسز کم تھے مطلب نہ ہوتا نہیں کہ پروفائل ٹھیک ٹھا کیا ہے پندرہ بیس جار سیلری ہے جہاں سٹوڈنٹ ہیں فری بیٹھے ہیں بیس سال کے ہیں فارمر ہیں تو ایج بھی کم ہیں فنینشل بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہاں پہ ویسے ہی ویزا آنے کے چانسز نہیں تھے مطلب بہت ریر تھے تو ٹکٹ لگانے کے بعد ایک خوب جاگی کہ شاید ورلڈ کپ بھی ٹکٹ لگائیں گے تو وہ ویزا دے دیں گے تو ایسا نہیں ہوا دوستو جو فائلز ورلڈ کپ کو لے کے لگی انڈیا سے ابھی یہ کوئی افیشل ڈیٹا نہیں آیا لیکن جو میرا ماننا ہے میں کافی ریسرچ کر کے اگر بات کوئی کہہ رہا ہوں تو کافی سرچ کر کے کہہ رہا ہوں میرا ماننا ہے کہ جو ورلڈ کپ کے بہا پہ فائلز لگی جب ڈیٹا آئے گے تو آپ دیکھ لینا آلماسٹ میریموم سیونٹی پرسنٹ اس پہ ریفیوزل آئی ہے میریموم میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے پروفائل پہ ہو سکتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ریفیوز ہوئے ہوں کیونکہ جو ورلڈ کپ کو لے کے جب آپ فائل لگاتے ہونا تو اگر آپ کا پروفائل نہیں ہے تو آپ چاہے کچھ بھی بولتے چلو وہ نہیں لگے گا تو اس میں سے ایک اور چیز ہے اب نوٹ کرنا آپ میں سے جنہوں نے بھی ورلڈ کپ کو لے کے فائل لگائی ہے آپ خود سے پوچھنا جب آپ نے کنسلٹنٹ سے پوچھنا ہے کنسلٹنٹ ہو کیا آپ دائے گا اس میں آپ خود سے پوچھو کی آپ نے کیا کوئی انڈیا میں میچ دیکھا تھا آپ اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو کئیوں کا انصروں کا یہ ہے سم نے دیکھا تھا تو کیا اس فائل میں آپ نے اس کا پروف لگایا کہ میں کرکٹ فائن ہوں دیکھو میں نے یہ آئی پیل کے میچ دیکھے ہیں یہ میرے پاس پاس پڑا ہے یہ میری فوٹوگراف ہے یہ دیکھو میں نے انڈیا کو یہاں سپورٹ کیا تھا میں دبائی میچ دیکھنے گیا تھا تو اب میں ورلڈ کپ دیکھنے آ رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس آسپورٹ پہ بھی ایسی ہسٹری ہے کہ آپ ریگلر میچ دیکھنے جاتے رہتے ہو تو اگر فنیشل ٹھیک تھاک بھی ہے اگر فنیشل تھوڑے بہت کم بھی ہے تو اگر وہ کیٹیریا کیا یہ بندہ واپس آئے گا پہلے بھی آتا رہا یہ فین ہے تو اس کو پروو بھی آپ کو کرنا پڑے گا نہیں تو بہت تو نے کہا 99% نے پرانے میچ دیکھیں جس نے نہیں دیکھیں وہ تو کیا لگائے جس نے دیکھے ہوئے انہوں نے بھی اس کے اوپر دیانی دیا کہ ہم تھوڑا اپنی ہسٹری تو شو کریں کہ ہم ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہاں کہاں انڈیا میں کبھی میچ دیکھا ہے انڈیا میں میچ دیکھا نہیں ہے اور اسٹریلیا میں جا کے دیکھنا ہے تو یہاں محالی میں میچ ہوتے تھے وہاں ہی آپ نے دیکھے ہر سٹیٹ میں آپ چینی سائٹ جاؤ آپ ڈیلی سائٹ جاؤ ہر سٹیٹ میں میچ ہوتے تھے تو بھئی یہاں تو دیکھا نہیں گیا کم خرچے والے میچ اب ایک دم سے لاکھ ڈیڑھ لاکھ لگا کے اسٹریلیا دیکھنا ہے تو آپ سے سمجھدار بیٹھے ہیں پہلے تو ڈیلی میں بیٹھے تھے جو سمجھدار لوگ تھے جو ریزلٹ دے رہے تھے اب چائنا جا رہی ہے فائلے تو چائنا والے تو ویسے ہی پروفائل کو آتا ہی دیکھتے ہیں شاید جس حساب سے ریفیوزر ریڈ چائنا سے بڑھ رہا ہے تو ورلڈ کپ کی ریالٹی یہ ہی ہے ابھی بھی یہ ایڈ چلے گی ابھی بھی آپ کو دیکھا جائے گا جی ورلڈ کپ پہ ویسے آنے ہیں ویسے دوستو اسٹریلیا کے بہت آ رہے ہیں ویسے بہت آ رہے ہیں بینہ ورلڈ کپ کے بھی ویسے آ رہے ہیں لیکن انہیں کے آ رہے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں پروفائل اچھا تھا فنینشل اچھے تھے اور بینہ فجول میں پیسے خراب آپ لوگ کر رہے ہو کیونکہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ بہت جیدہ عرش لگے گا بہت جیدہ فائل لگاؤ گے اب ایسی جو ہے دیکھے گی نہیں ویسے پروو کر دے گی آئی ٹونٹی ہے ٹی ٹونٹی کے میچز ہونے ہیں ٹی ٹونٹی کے میچز کے لیے تو بہت وہ ویسے گرانٹ کریں گے تو ایسا کش نہیں ہے کوئی ایسا ریالٹی نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کو لے کے ہی وہ ویسے گرانٹ کرتے ہیں ہاں ٹورزم ان کا بڑھتا ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن آگے ڈیوٹی ان کی یہ بھی ہے کہ یہ بندہ کیا ٹیمپریری انٹرنٹ ہے اور ہمارے انڈیا میں سپیشلی نورت سائیڈ کے پروفائل کی بات کرو گے تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہاں سے زیادہ تر لوگ ایک پاتھوئے ڈونڈتے ہیں کہ وہاں جائیں کسی دریقے سے پہنچے تو یہ ہسٹری میں نہیں کہہ رہا یہ ان کا ڈیٹا کی ہسٹری کہتے ہیں تو ہمارے جو پروفائل ہوتے ہیں نورت سینڈیا سائیڈ کے اس کو ویسے ہی وہ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا سٹکلی چیک کرتے ہیں سپیشلی ینگ اپلیکنٹ انمیریڈ ینگ اپلیکنٹ جو ہوتے ہیں جہاں بلو 30 والے آپ مال لو جہاں اس سے اوپر بھی اگر انمیریڈ والے ہیں جن کم دل فیملی ٹائز بھی اتنا سٹرانگ نہیں ہو اور فنینشل ٹائز بھی سیلری کو زیادہ نہیں ہے 20-22-25 ہیار بھی سیلری آج کی ڈیٹ میں سٹریلیا ویزا کے لئے کم ہے میں اس ٹاپک کے اوپر کی منیمم آج کل ایمپلوی بیلٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے اگر آپ ویزا لینا چاہتے تو وہ میں ایک الگ ویڈیو میں بناوں گا کیونکہ ابھی ٹرنڈ میں بندرہ بیس ہیار سیلری بھی ویوالا بھی ریفیوزل لے گا یہ ریالٹی ہے تو ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ کے اوپر دوستو ریفیوزل دنیا جان کی لگی ہوئی ہے ویزے آپ کو کم دکھیں گے ہاں پیرنٹس پہ گرہا کے ویزے لگ رہے ہیں پہلے بھی لگنے تھے اب بھی لگ رہے ہیں بٹھ کچھ کیسی جو میں نے پیچھلی ویڈیو جکر کیا تھا جو چائنا چلے جاتے ہیں نا کیسی ان میں سکسیس ریٹ کم ہے اور کچھ اپلیکنٹ ہے جنہوں نے ریٹرائی کیا تو اب ریٹرائی کرو اگر آپ کی فائل ڈیلی جاتی ہے تو اس میں ویزے بھی نکلیں لیکن فالتو میں آکے بند کر کے اسی چیز کے اوپر ورلڈ کپ کی ٹکٹ لگا دیں گے تو اس سے ویزا آ جائے گا تو میں ایک سیمپل انسر آپ کو ادا دیتا ہوں آپ کا جو جھانے کا پرپس ہوتا ہے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ویزا پہ پیکٹ نہیں ڈالتا چاہے وہ آپ کا کوئی سپانسر ہے وہاں پہ کیونکہ آپ بھی ہوتے ہیں کہ سیٹیجن سپانسر ہے جی ویزا آ جائے گا میرے سیسٹر سیٹیجن ہے وہاں پہ سپانسر ہے تو ویزا آ جائے گا آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میری اتنی انکم ہے یہ پروفائل ہے ویزا آ جائے گا کیونکہ ایکچل میں آپ کو نہیں آئیڈیا کی اس کا رول 20-25% ہے جو آپ کا جانے کا ریزن ہے 75% ویزا میں آپ کا واپس آنے کا ریزن کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ واپس کس کی جلی جلی کیلی آئے گا جانے کے آپ کے پاس 100 ریزن ہوں گے واپس آنے کے ریزن بھی ہونے چاہیے اس کو دیکھ کے جو آپ کو ویزا ہے وہ گرانٹ ہو سکتا ہے تو یہ T20 کو لے کے ریالیٹی تھی ابھی بھی بہتے لوگ نہیں سمجھیں گے ابھی بھی مہینہ فائل لگی جب تک سٹارٹ نہیں ہو جاتا تو ٹکٹ لگا لگا کے فالتو پیسے ویسٹ کرنے ہے ایجنٹ نے 15-20 جار کی ٹکٹ بھی ویسٹ دینی ہے اس کے بعد 50 جار کا نقصان کروانا اور یہ ویڈیو میری مہینے بعد دیکھ لے جب آپ فائل لگا لو دو مہینے بعد دیکھ لے جو میں ابھی کہا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن پیسے بچانے تو بچالو پر فائل کو صحیب ناو فیڈیوز میری دیکھ لو چینل کے اوپر اس کے بعد ہی اپنی فائل لگانے کی سوچ اور ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکراب کر لو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں آج سے دیکھنے بای ملتے